مامار کیمپ دوارہ حیان میں نشل کے چکستہ شیویر کا آئیوجن کیا گیا چوتیس اسم رائیفلز کی مامیر کمپنی نے گاندربلزرے کی حیان علاقے میں اسثانی آبادی کے لیے مفت چکستہ شیویر کا آئیوجن کیا ایک صدبابنا سنکیت کے روپ میں اور عام جنتہ کے کلیار کے پرتی اپنی پرتی بددہ کو جاری رکھتے ہوئے شیطر کے اسثانی لوگوں کے لیے چکستہ شیویر کا آئیوجن کیا گیا تھا جو معمولی سواست سمسیاؤں کے لیے بھی زلاست پتالوں کا دورہ کرنے کے لیے مجبور ہیں شیویر کے دوران اسثانی لوگوں کو نشلک دوائیں اور انہے نوارک سامک گریاں وطرت کی گئیں کمائنڈٹ ایک اے چھاہ سی ایمو چوتیس اسم رائیفلز ڈاکٹر پرویز احمد تیلی ڈاکٹر آبیت قادری نے چکستہ شیویر کی سفلتہ میں مہتوپونڈ بھومی کا نبھائی ہم تو پہلے ہی مامر کیمپ کا جو وہاں پہ آفیسر صاحب آنے اس کا بہت مشکور ہے اس کے بعد سی او صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کی انہوں نے یہاں کے گریبوں کی جو مالی حالت دیکھی اس کے بنا پر انہوں نے یہاں آج ایک میڈیکل فری میڈیکل کیمپ کائی نکات کیا میں اس کے لیے عوام کی طرف سے بھی اپنے طرف سے بھی اورے جو مامر کیمپ ہے سی او صاحب ہمارے بیٹھتے ہیں وہاں سی او موسن میں اس کا بہت بہت مشکور ہوں اور بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ کہ ہی لوگوں کے پاس پیسے نے ہوتی ہے کسی کے پاس کرایا نہیں ہوتا ہے تو انہوں نے ایک اچھا انیشیٹیو دیا ہے جو یہاں پہ انہوں نے میڈیکل کیمپ شروع کیا جی ہم ان کا بہت بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے یہاں پہ یہ کیمپ لگایا جس کی وجہ سے ہمیں یہ دوائی ملی تو ہم ان کا بہت بہت شکر گزار ہیں تو مسائے حالط ہیں تو ان نے بہت دوائی یہاں پہ دیئے بہت لوگوں کا ہلپ کیے تو ان کا ہم بہت شکر گزار کرتے ہیں سپیشل جو ان کے میجر صاحب ہے ان نے بہت ہمارے ہلپ کیے بہت دوائی دیئے یہاں پہ تو ان کا ہم بہت شکر گزار کرتے ہیں اپنی طرف سے مامر کیمٹ والن میرا نام آمینہ نظیر ہے اینڈین آر بی کو بہت زیادہ تھانکیو کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ میڈکل کیمپ کھولا جو بہت سارے گریب ہیں وہ جو کی کنگ نہیں جا سکتے تھے تو انہوں نے یہاں سے میڈکل کیمپ کمانڈر کو تھانکس کرنا چاہتی اور انہوں نے یہاں پہنچہ مدھولا